السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کو ڈائیگنوز کر کے آپ نے اس کا علاج کیسے کہنا ہے یہ ساری باتیں میں آپ کو بتاؤں گا اور آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے تی بی آئی پرومیٹرک برین انجری اس کے اوپر میں بات کروں گا آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھنا ہے سننا ہے سمجھنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے اس کو لائک بھی کرنا ہے شیئر بھی کرنا ہے تاکہ جن لوگوں تک میری ویڈیو نہیں پہنچ رہی ان تک پہنچنا شروع ہو جائے آپ کو بھی فائدہ ہو مجھے بھی فائدہ ہو اور لوگوں کو ہیلتھ کے مطالق اوینس آنا شروع ہو جائے کہ انہوں نے اس کے مطالق کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کیا حفاظ کی تدابیر ہمارے لیے اچھی ہے جو ہمیں اچھی نہیں لگتی یا ہم سستی کرتے ہیں غفرت کرتے ہیں کتاہی کرتے ہیں ان کو کتاہی کرنے کی وجہ سے ہم کتنا دور جا سکتے ہیں یہ ایسی باتیں ہیں جن کو ذہن میں بٹھانا بہت ضروری ہے اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف یہ سر کی چوڑ جو ہے یہ کافی شدید قسم کی ہو سکتی ہے اور آنے والے وقت میں آپ کو معذور بنا سکتی ہے اور آپ کی جو یہ چوڑ ہے آپ کو ایسی بیماری میں مبتلا کر سکتی ہے جو کافی کامپلیکیٹڈ ہو اور لا علاج قسم کی بیماری بھی ہو سکتی ہے آپ کو زندگی کے لیے اپہج کر سکتی ہے تو اس کی جو وجوہات ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ان کو ذہن نشین کر لیں کہ یہ ٹی بی آئی جو ہے یعنی ٹرومیٹرک برین انجری یعنی دماغ کی چوڑ جو ہے یہ سڑک کے حادثات میں ہو سکتی ہے انچائی سے گرنا کھیل کے دورا سر پر چوڑ لگنا سر پر کوئی باری چیز لگنا جنگی یا دیگر پر تشدد واقعات جو ہوتے ہیں یعنی اگر کوئی جنگی حالات ہیں یا کوئی گامبے وغیرہ ہو رہے ہیں آپ کے علاقے میں آپ کے شہر میں آپ کے ملک میں تو اس وقت بھی آپ کے ساتھ ہیڈ انجری ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے اس کی جو علامات ہیں وہ ہیں کہ آپ کے سر کے اندر اگر چوڑ لگیا ہے تو اس میں سردد یا چکرانا یاداشت میں کمی یا بھولنا ذہنی الجن یا سوچنے میں دشواری قیع اور مطلی ہو سکتی ہے نیند میں تبدیلی ہیں کہ نیند آپ کی دستڑب ہو سکتی ہے اور چرچرہ پانی یا مود میں تبدیلی یہ علامات ہوں نہیں آپ کو میں نے وجوہات اور علامات بتا دی ہیں اب ہم آتے ہیں کہ اس کے ٹیسٹ یا تشریف کیسے کی جا سکتی ہے آپ کو خود پتا ہو سکتا ہے یا آپ کا کوئی بچہ ہے تو وہ خود آپ کو بتا دے گا کہ میرا کوئی ایکشنٹ ہوئے ہے یا چوڑ لگی ہے بعض وقت بچے بات بتاتے نہیں ہیں ویسے تکلیم بتاتے ہیں تو آپ کو دائیگنوز کرنے کے لیے یہ ٹیسٹوں بھی ضرور پڑ سکتی ہے کہ آپ سیٹی سکین کروائیں ایم آر آئی کروائیں ایکسری کروائیں مختلف ٹیسٹ جو ہیں بلڈ کے ان کو کروا کے یہ دائیگنوز کیا جا سکتا ہے کہ آیا کہ آپ کے سر کے کس حصے کو چوڑ نے متاثر کیا ہے یا سر میں چوڑ لگی ہے کس حصے بھی لگی ہے اور کتنی شدید ہے کتنا اس کا نقصان ہو سکتا ہے یا کتنا یہ نقصان کر چکی ہے اب ہم آتے ہیں کہ آپ کو وجوہات کا بھی پتہ لگ گیا ارامات کا بھی پتہ چل گیا آپ کو تشریف کا بھی پتہ چل گیا اور کلیر ہو گیا کہ سر کے اندر چوڑ ہے یعنی ٹی وی آئی ہے ٹرامیٹر برین انجری ہے اس کو ہم اب ہم علاج اس کا کیسے کر سکتے ہیں اس کا علاج یہ ہے کہ میڈیسن سے علاج کیا جاتا ہے فیزیو ترابی کیا جاتا ہے اور اس طریقہ سے علاج کیا جاتا ہے دماغی علاج یا مشابرت کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے آپ کو میڈیسن بتانی ہے وہ ہیں ہم ہومی بیتھی ہومی بیتھی کی میڈیسن اگر آپ پھائیں گے تو آپ کو سرجری سے اور بہت ہی کمپلیکیشن سے یہ میڈیسن آپ کو بچا سکتی ہے یہ اتنی زبردست قسم کی ہے کہ اگر خدا نہ خانستہ کسی کے سر میں چوڑ لگتی ہے ٹی ڈی آئی ہوتی ہے یعنی پرومیٹرک برین انجری ہو جاتی ہے تو خون جو اس کے اندر ہی رہتا ہے وہاں پر کلوٹ بننے کا یا اس جگہ کو بلا کرنے کا باعث بن سکتا ہے تو اس کے لیے فوراں ہی ایمرجنسی میں انجری کرنی پڑتی ہے سرجری کرنی پڑتی ہے اس سرجری سے بچنے کے لیے یہ میڈیسن بہت اچھی ہے اگر خدا نہ خانستہ آپ کے سر کے اندر چوڑ لگتی ہے تو آپ نے ان میڈیسن کو استعمال کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں فاستی تدابی بتاؤں گا وہ میڈیسن کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میڈیسن آپ پہلے لکھ لیں اگر آپ پتہ نہ خاصہ آپ کے گھر میں کوئی یہ ایسا مسئلہ ہو چکا ہے یا کوئی متاثر ہو چکا ہے تو سب سے پہلے جو میڈیسن ہے وہ ہے آرنک یہ آپ نے دنے اور چوتھی میڈیسن اور چوتھی میڈیسن جو ہے وہ ہے وہ آپ نے سکھ سکس میں لے گی ہے صوبت پہر شام آمنے چار چار گھنیا اس مریض کو دینا شروع کرتی ہیں انشاءاللہ آپ کو مریض جو ہے ہمار طور پر لیکوار ہو جائے انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ نے حفاظتی تضابیر کیا کرنی ہے حفاظتی تضابیر کے لیے سڑک کے ہاتھ سے جو ہوتے ہیں اس سے ہم مرساگو کے جا رہے ہیں تو ہمیں ہیلمٹ پہننا چاہیے اگر ہم گاڑی کے اوپر ہیں اللہ کی نیمت ہے اگر ہم نے گاڑی سے نوازا ہوا ہے تو گاڑی کا سیٹ بینٹ ضرور اسمال کرنے اگر آپ کو بہت سی چھوٹوں سے آپ کو کمر کی چھوٹ سے گردن کی چھوٹ سے ہیٹ کی چھوٹ سے بچا سکتا ہے اور انچائی اگر آپ کے گھر میں انچائی والی کوئی ایسی جگہیں ہیں جس کے اوپر کوئی بچہ جا سکتا ہے بڑا جا سکتا ہے ان کو محفوظ کریں تاکہ کوئی بچہ اچانک جا کے وہاں سے گر نہ جائے اور گرنے کی وجہ سے چھوٹ لگنے کی وجہ سے یہ ٹی بی آئی مسئلہ ہو سکتا ہے یہ پرابلم پیدا ہو سکتی اس سے بچا رہے گا انشاءاللہ ٹھیک رہے گا اور بھی جو چھوٹ لگ سکتی ہے کسی وجہ سے کوئی آپ کے کار کے اندر کوئی ایسی سٹرکچر ہے یا آپ کا کوئی ایسا راستہ ہے جو خطر ناک ہے اس کو آپ تبدیل کر کے جا سکتی ہیں تو اس کو تبدیل کر لیں کوئی بریچ ایسا ہے کہ وہاں پر آپ کو ڈر ہے گرنے کا انچائی سے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے یا کوئی ایسا گڑا ہے وہاں گہرائی میں گرنے کا ڈر ہے ان چیزوں سے بچیں یہ زدگی بہت قیمتی ہے یہ نارمر رہنا بہت ضروری ہے نارمر رہیں گے تو ہم دماغی کام کریں گے ملک ترقی کریں گے ہم ترقی کریں گے خدا ناکہ سے اگر کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کوئی پرابرم آجاتی ہے دماغی طور پر بس ماندہ ہو جاتے ہیں ڈیسیبل ہو جاتے ہیں سارے کا سارا معاملہ ڈسٹرم ہو جاتا ہے دوستوں مجھے امید ہے کہ اس ٹاپک آر آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہو اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں دوستوں ریزوں میں اس کو شیئر کر دیں اور بیل آئی کب کو پریس کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ